اوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لیلذینک فروق بلک مہتعین عن الیمین وعن الشمال عزین اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ معارج جو قرآن مجید کا سیونٹی نمبر کا سورہ اس کی دو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کی نشانات ہیں تھارٹی سکس اور تھارٹی سیون آیت تھارٹی سکس کا ترجمہ یہ ہے تو ان حق کے منکروں کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ گردن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے اور مزاق اڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں آیت نمبر تھارٹی سیون کا ترجمہ یہ ہے کہ غولدانی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی آیت میں محتعین ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ محتع سے بنا ہے محتع اس شخص کو کہتے ہیں جو گردن اٹھائے تیزی کے ساتھ کسی چیز کی تلاش میں بھاگا جا جا رہا ہو اور کبھی اس کے معنیے کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے گردن اٹھانا بھی ہوتے ہیں یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے تفسیر فصل خطام علام علی نقی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ ان کافروں منکروں اور حق دشمنوں کو ذکر ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا وحید کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ غولد غول ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے پریشان کرتے تھے آیت 38 یہ ہے کہ آیت معو کل مرئم منہم ان یدخلا جنت نعیم ترجمہ یہ ہے کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں بھری جنت کے گھنے سرسبز و شادہ باغ میں داخل کر دیا جائے گا آیت 39 یہ ہے کہ ترجمہ یہ حقیقت نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود خوب جانتے ہیں مطبع ہے کہ یہ حق دشمن لوگ اپنے قدعہ کے لحاظ سے اپنی اسی نجاست حق دشمنی پر قائم ہیں انہوں نے خود کو پا کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کسی عبادی حقیقتوں کو سمجھنے غور کرنے اور دل سے ماننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اس لئے اب وہ پاک لوگوں کی جنت میں کیسے جا سکتے ہیں وہ اپنے شرک و کفر و اسیان کی وجہ سے نجس ہیں یہ علامہ علی ناقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے قرآن مجید انسان کی کامیابی کے لیے یہ فارمولا دیا ہے یعنی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوہ اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے اب اس آیت میں پیغام یہ ہے جس کو تفسیر قبیر و تفہیم القرآن میں اللہ محمدودی صاحب میں لکھا ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں جانے کا استحقاق یہ نہیں ہے کہ وہ نطفے سے منا ہے بلکہ اس نے کتنے اچھے اور صاف اپنے اندر پیدا کیے ہیں دوسری بات یہ کہ کفائی جانتے ہیں کہ نطفے جیسی حقیق چیز سے ان کو بنایا گیا ہے اگر وہ اپنی پیداشی پر غور کر لیتے ہیں تو آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ وہ ہماری گرفت سے باہر نہیں نکل سکتا جو خدا نطفے جیسی حقیق چیز سے انسان جیسی عظیم چیز کو پیدا کرنے پر قاضر ہے بلہ وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے لکھا کہ حاصل مطلب یہ ہے کہ مٹی جیسی حقیق چیز اور نطفے جیسے گھناؤنے قطرے سے بننے والا انسان از خود بھلا اس لائے کہاں ہو سکتا ہے کہ جنت جیسی پاک و پاکیزہ بلند و بالا باغوں میں قدم رکھ سکے مرہاں جب یہ انسان اپنے اندر ایمان و یقین اور عمل صالح کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو پھر جنتیں اس کے قدم جھومتی ہیں جیسے کہ اللہ میں اقبال نے کہا کہ جب اس جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح العمی پیدا آیت نمبر فونٹی یہ ہے کہ فلا اقسمو بررب المشارط والمغارب انا لقادرون ترجمہ یہ ہے کہ پس یہ ہرگز نہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالکی کہ حقیقتا ہم اس بات پر قادر ہیں آیت نمبر فورٹی ون یہ ہے کہ کہ ہم ان کے بدلے ان سے اچھے لوگ پیدا کر دیں اور ہمیں بے بس نہیں بنایا جا سکتا یا ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا آیت نمبر فورٹی تیری یہ ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی بہودہ باتوں اور کھیرکود میں پڑا چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور ایک نئے زاویے سے غروب ہوتا ہے اس لئے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے بلکہ بہت سی مشرقیں اور بہت سی مغربیں ہیں یہ تفریم القرآن میں اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور تفسیر ماجدی بھی تفسیر ماجدی اور تفسیر صافی میں آیت نمبر فورٹی ون کی تشریر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ اس بات پر خو قادر ہے کہ اس سے بہتر لوگ پیدا کر دے اس طرح کے آپ اس طرح کے اپنا عذاب بھیج کر ان حق دشمنوں کا خاتمہ کر دے اور ان کے بدلے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے جو عمل کے لحاظ سے ان سے بہت بہتر ہوں شیخ الاسلام علم عثمانی صاحب نے لکھا کہ حاصل مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفاق و حسی ٹٹا کر لینے دیجئے کر لینے دیجئے ہم اسلام کی خدمت کے لیے ان سے کہیں بہتر قوم لے آئیں گے چنانچہ خدا عمد عالم نے قریش مکہ کے جگہ انصار مدینہ کو اسلام کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا اور مشارق اور بغارب کی اسم اس لیے کھائی کہ جو خدا حروض مشرق و مغرب کو بدل سکتا ہے اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے کہ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل کر لادے جو اسلام کی خدمت کریں خدا ہوں جے عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے اور میں بھی اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارسل قرآن حضرت امام زمانہ جلالہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ